السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد عہد عمر بن عبد العزیز إلى قائد قواده حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی وصیت اپنے سپاہ سالار کے نام هذا ما عہد به عبداللہ بن عمر یہ وہ وصیت ہے جو عبداللہ بن عمر نے کی إلى قائد قواده إلى منصور بن غالب منصور بن غالب کو جو وصیت عبداللہ بن عمر امیر المومنین نے کی جس چیز کی وصیت کی جائے گی اس پر با آئے گا اور جس شخص کو کی جائے گی اس کے لیے إلى آئے گا قرآن شریف میں بھی ہے اَلَمْ عَهَدْ إِلَيْكُمْ کو سلحِ صفائی کی وصیت کی آپ کہیں گے عَهِدْتُ إِلَى أَوْلَادِ بِالتَّصَافِي وَالتَّعَاونِ فِي مَا بَيْنَهُمْ یہ وصیت ہے جو اللہ کے بندے عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین نے کی لَا منصور بن غالب منصور بن غالب کو حین بعثہو على قتال اہل الحرب جبکہ ان کو اہل حرب سے لڑنے کے لیے بھیجا وَحَرْبِ مَنِ اسْتَعْرَضَ مِنْ اَهْلِ السُلْحِ استعرضہ کے معنے ہمیں پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئے ہیں شاید استعرضہ کے معنے یہاں دشمنی ظاہر کرنے کے ہیں کیونکہ استعرضہ جائزہ لینا مطلب کوئی چیز جو ہے اس کو ظاہر کرنا اس کو نمائع کرنا تو یہاں استعرضہ کے بعد العداوت والقووت محضوب مانا جائے یعنی اہلِ سلح میں سے جو لوگ عداوت کو ظاہر کریں ان سے بھی جنگ کرنے کا اسے حکم دیا کیونکہ اہلِ سلح ہیں لیکن وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں دشمنی ظاہر کر رہے ہیں تو استعرضہ اظہرہ کے معنے میں آجاتا ہے یعنی اظہرہ القوت والعداوت اور ہمیں معاجم میں ملا ہے کہ استعرضہ فلان العضالات فلان نے اپنے عضالات اور پٹھے دکھائے اور اپنی قوت پر فخر کیا تو طاقت و قوت دکھانا اس کا مظاہرہ کرنا اس معنے میں آجاتا ہے شاید اسی معنے میں ہے کہ اہلِ سلح میں سے جو لوگ دشمنی ظاہر کریں ان سے بھی جنگ کرنے کا حکم دیا امرہو فی ذالکا بِتَقْوَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ نَزَلَ بِهِ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اس وصیت نامے میں حکم دیا اس کو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے ہر حال میں جو بھی پیش آئے اس کے ساتھ اللہ کی حکم سے فَإِنَّهُ فَإِنَّ تَقْوَ اللَّهِ اَفْضَلُ الْقُوَّةِ فَإِنَّ تَقْوَ اللَّهِ اَفْضَلُ الْعُدَّةِ کیونکہ اللہ کا تقوی یہ بہترین تیاری ہے عُدَّة مَنِ تیاری وَأَبْلَغُ الْمَكِيدَةِ اور اللہ کا تقوی یہ مؤسر ترین تدبیر ہے اس میں تفضیل ہے وَأَبْلَغُ الْمَكِيدَةِ وَأَقْوَ الْقُوَةِ اور سب سے زیادہ بڑی طاقت ہے اللہ کا تقوی وَأَمَرَهُ أَلَّا يَكُونَ مِن شَيْئٍ مِن عَدُوِهِ اَشَدَّ اِحْتِرَاسًا مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَمَن مَعَهُ مِن مَعَاصِ اللَّهِ اور یہ حکم دیا کہ وہ اللہ يَكُونَ لِشَيْئٍ مِن عَدُوِهِ کہ وہ اپنے دشمن کی کسی بھی چیز سے اتنے زیادہ ہوشار نہ رہیں اَشَدَّ اِخْتِرَاسًا اللہ يَكُونَ اَشَدَّ اِخْتِرَاسًا احتراسًا مَنے چوکن نہ رہنا اللہ يَكُونَ نَا رہے وہ زیادہ چوکن نہ لِشَيْئٍ مِن عَدُوِهِ اپنے دشمن کی کسی بھی چال سے اس چال کے بارے میں اس کی تدبیر کے بارے میں اتنے چوکس نہ رہیں مِنْ هُو لِنَفْسِهِ وَمَمَّعَهُ مِن مَعَاصِ اللَّهِ جِتنا چوکن نہ وہ رہیں اپنے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لئے اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی سے زیادہ خطرہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس سے شکست ہو جائے گی دشمن کی چال سے اتنا خطرہ نہیں ہے تو دشمن کی کسی بھی چیز سے اتنے سترک نہ رہیں مِنْ هُو یعنی یہ مفضل عالی وہی ہیں مفضل مِنْ هُو بھی وہی ہیں خود جتنا سترک رہتے ہیں مِن مَعَاصِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے تو اس سے زیادہ وہ گناہوں سے سترک رہیں فَإِنَّ الزُّنُوبَ أَخْوَفُ عِنْدِي عَلَى النَّاسِ مِنْ مَكِيدَةِ عَدُوِهِمْ کیونکہ گناہ میرے نزدیک زیادہ درنے کی چیز ہے زیادہ خوف کا باعث ہے لوگوں کے لئے دشمن کی تدبیر سے زیادہ اخوف یہاں مخوف کے معنی میں ہے یعنی گناہ ایسے ہیں جن سے زیادہ ڈرنا چاہیے میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ ڈراؤنے ہیں اور خطرہ کا باعث ہے گناہ کہ جتنی دشمن کی تدبیر ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے گناہ اخطروں کے معنی میں لے لیں گے فَإِنَّ الزُّنُوبَ أَخْوَفُ عِنْدِي عَلَى النَّاسِ مِنْ مَكِيدَةِ عَدُوِّهِمْ آپ کہیں گے کہ الْكَسَلْ وَالْغَفْلَةُ اَخْوَفُ عِنْدِي مِنَ الْفَقْرِ وَقِلَّةِ الْمَالِ کہ سُسْتِي کَاهِلِي غَفْلَةِ یہ زیادہ خطرناک ہے میرے نزدیک فَقْرُ فَاقِف سے فَإِنَّ الزُّنُوبَ أَخْوَفُ عِنْدِي عَلَى النَّاسِ مِنْ مَكِيدَةِ عَدُوِّهِمْ وَإِنَّمَا نُعَادِي عَدُوَّنَا وَنُنصَرُ عَلَيْهِمْ بِمَعْصِيَتِهِمْ ہم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہیں مخالفت کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں عادہ یعادی معاداتاً وَنُنصَرُ عَلَيْهِمْ اور ان پر فتح ان کو ملتی ہے بِمَعْصِيَتِهِمْ ان کی گناہوں کی نحوست سے اللہ ہمیں جیتا دیتا ہے وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَنَا قُوَّةٌ بِهِمْ اگر یہ نہ ہو تو ہمارے لئے ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس طاقت کی کمی ہے ان کے پاس طاقت کی زیادتی ہے لیکن وہ گناہ کرتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں اس لئے اللہ ہمیں جیتاتا ہے فتح نصیب فرماتا ہے لَأَنَّا عَدُوَّنَا وہی فرما رہے ہیں لَأَنَّا عَدُوَّنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ اس لئے کہ ہماری تعداد ان کی تعداد کے برابر نہیں ہے وَلَا عُدَّتُنَا كَعُدَّتِهِمْ اور نہ ہماری تیاری ان کی تیاری کے برابر ہے فَلَوْ اسْتَوَيْنَا نَحْنُ وَهُمْ فِي الْمَعْصِيَتِ تو اگر ہم اور وہ معصیت میں برابر ہو جائیں كَانُوا أَفْضَلَ مِنَّا فِي الْقُوَّتِ وَالْعَدَدِ تو وہ بہرحال ہم سے افضل رہیں گے طاقت اور عدد میں فَإِلَّا نُنْصَرَ عَلَيْهِمْ بِحَقِّنَا تو اگر ہم کو فتح نہیں ملی اپنے حق کی بنیاد پر ان پر لَا نَغْلِبْهُمْ بِقُوَّتِنَا تو ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان پر غالب نہیں آسکیں گے وَلَا تَكُونُ لِعَدَاوَتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ اَحْضَرَ مِنْكُمْ لِذُنُوبِكُمْ اور تم کسی کی دشمنی سے زیادہ ہوشیار رہنے والے نہ بنو جتنے تم اپنے گناہوں سے ہوشیار رہتو یہ بھی وہی معنی ہے اللَّا يَكُونَ أَشَدَّ اِخْتِرَاسًا لِشَئِمْ مِنْ عَدُوبِهِ مِنْهُ مِمَّعَاسِ اللَّهِ کہ جو معنی ہے وہی یہ معنی ہے کہ لَا تَكُونُ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ حَا أَحْضَرَ زیادہ ڈرنے والے نہ بنو لِعَدَاوَتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ لَا تَكُونُ أَحْضَرَ یہ ہے احضر اس میں تفضیل ہے زیادہ ڈرنے والے کسی کی دشمنی سے منکم جتنے تم ڈرتے ہو گناہوں سے تو اس سے زیادہ دشمن سے نہ ڈرو گناہوں سے زیادہ ڈرو وَلَا تَكُونُوا بِالْقُدْرَةِ لَكُمْ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِّنْكُمْ لِذُنُوبِكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَشَدَّ تَعَاهُدًا اور تم زیادہ خیال رکھنے والے نہ بنو بِالْقُدْرَةِ لَكُمْ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا استعمال کر کے زیادہ خیال رکھنے والے نہ بنو کسی بھی چیز کے لیے مِنْكُمْ لِذُنُوبِكُمْ جتنا خیال کہ تم اپنے گناہوں کا رکھو یعنی گناہوں سے بچنے میں اپنی طاقت کا اور اپنی عظیمت کا زیادہ مظہرہ کرو اس سے زیادہ عظیمت کا مظہرہ کسی چیز میں نہ کرو تعاہدہ منے خبرگیری کرنا تم بالقدرت قدرت اور عظیمت کے ذریعے اشدہ تعاہدن زیادہ خیال کرنے والے نہ بنو اپنے لیے کسی بھی چیز سے جتنا خیال کے اپنے گناہوں سے بچنے کا کرو اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنی عظیمت کا استعمال کر کے وَلَا وَعْلَمُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِّنَ اللَّهِ حَفَظَتًا اور جان لو قدرت علی ذنوب کا مطلب بھی ہوگا کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت صبر وَعْلَمُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِّنَ اللَّهِ حَفَظَتًا تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے نگرانی کرنے والے فرشتیں حافظ کی جمع حفظہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو فِي مَسِیْرِكُمْ وَمَنزِلِكُمْ تمہارے سفر میں اور تمہارے قیام میں منزل پڑاؤ ڈالتے ہیں جب تم رک جاتے ہو سفر میں اور جب چلتے ہو تو فرشتے تمہارے ساتھ رہتے ہیں فَاسْتَحْيُوْ مِنْهُمْ ان کا لحاظ کرو وَأَحْسِنُوا صَحَابَتَهُمْ ان کی رفاقت اچھی کرو ان کے ساتھ اچھی طرح سے تعلق رکھو وَلَا تُعْضُوْهُمْ بِمَعَاصِ اللَّهِ اور تم ان کو اللہ کی نافرمانی کر کے ان کو عذیت نہ پہنچاؤ فرشتوں کو وَأَنْتُمْ زَعَمْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم بزع میں خود اللہ کے راستے میں نکلے ہو پھر گناہ کرنے کا کوئی سوال نہیں کہ تم گناہ کرو وَلَا تَقُولُوا إِنَّ عَدُوَّنَا شَرٌ مِّنَّا فَلَنْ يُسَلَّطُ عَلَيْنَا اور تم یہ نہ کہو کہ ہمارا دشمن وہ ہم سے بتر ہے ہمارا دشمن ہم سے بتر ہے یہ نہ کہو فَلَنْ يُسَلَّطُ عَلَيْنَا کہ دشمن ہم سے بتر ہے اس لیے وہ لَنْ يُسَلَّطُ عَلَيْنَا ہم پر مسلط نہیں کیا جا سکے گا وَإِنْ عَذَنَبْنَا اگرچہ ہم گناہ کرتے رہیں فَرُبَّ قَوْمٍ قَدْ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ شَرٌ مِّنْهُمْ کیونکہ بساوقات کسی قوم پر ان سے بتر شخص کو مسلط کر دیا جاتا ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس لیے اللہ سے مدد مانگو عَلَيْنَفُسِكُمْ اپنے خلاف کہ اللہ ہمارے نفس سے ہم کو بچا کَمَا تَسْأَلُونَهُ النَّسْرَا جیسا کہ اللہ سے مدد مانگتے اپنے دشمن کے خلاف فَأَسْأَلُ اللَّهَ ذَلِكَ لَنَا وَلَكُمْ میں بھی تمہارے لئے اللہ سے دعا کرتا ہوں وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفُقَ بِمَنْ مَعَهُ فِي سَفَرِهِمْ اور حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کریں اولا يُجَشِّمَهُمْ مَسِيرًا يُتْعِبُهُمْ فِيهِ اور ان کو مکلف نہ کریں امیر اپنے ساتھیوں کو جشم مانے کلفا مکلف کرنا ایسے سفر کا لازم کہیں گے تو آپ کہیں گے تجشمت السفر الطغیل تجشمت مشاقت السفر میں نے سفر کی مشقتیں جھیلیں اور کسی کو سفر کی مشقت میں ڈالنے کے لئے کہیں گے جشم فلانا مشاق السفر یا السفر اور اپنے ساتھیوں کو ایسے سفر کا مکلف نہ کریں يُتْعِبُهُمْ فِي کہ ان کو تھکا ڈالے اس سفر میں فَلَا يُقَصِّرُ بِهِمْ عَنْ مَنْزِلٍ يَرْفُقُ بِهِمْ اور کوتہی نہ کریں بیچ میں رکنے کے سلسلے میں منزل بیچ میں رکنے کے اور پڑاؤ ڈالتا رہے اس میں کوتہی نہ کریں يَرْفُقُ بِهِمْ جو بیچ میں پڑاؤ ڈالنا ان کے لئے راحت کا سبب رفق بِهِمْ انہیں راحت راحت کا سبب بننا اِنَّا الْقَيْلُولَتَا فِي النَّهَارِ سَاعَتًا تَرْفُقُ بِالْإِنسَان آپ کہیں گے قَيْلُولَا انسان کو بڑی راحت پہنچاتا ہے حَتَّى يَلْقَوْ عَدُوَّهُمْ تو راستے میں رکھتے رہیں تاکہ جب دشمن سے ملیں تو کس حال میں ہو واو حالیہ ہے وَالصَفَرُ لَمْ يَنْقُسْ قُوَتَهُمْ اس حال میں ملیں کہ سفر نے ان کی طاقت کم نہ کی ہو کیونکہ بیچ میں آرام کرتے ہوئے گئے ہیں کسی دین اور دنیا دونوں کی جامعیت اور دونوں کا توازن بتا رہے ہیں اسباب بھی اختیار کرو گناہوں سے بھی بچو روحانی تیاری بھی اور مادی تیاری بھی سفر نے ان کی طاقت کو کم نہ کیا فَإِنَّمَا يَسِيرُونَ إِلَىٰ عَدُوٍ مُقِيمٍ کیونکہ وہ جا رہے ہیں ایسے دشمن کے پاس جو اپنے وطن میں مقیم ہیں جام مِلْ اُحْبَتِ وَالْقُرَاعِ جس کی تیاری اور طاقت اور ساز و سامان مجتمع ہے جام مُن کے معنی ہے مجتمع الْأُحْبَة یعنی الْقُوَّةُ وَالْعُدَّةُ طاقت اور تیاری ساز و سامان مجتمع ہے اس کا جمع ہے والقُرَاع اور جس کے جانور بھی جمع ہیں مجتمع ہیں یعنی وہ آرام سے ہیں ان کے گھوڑے ان کے اونٹ اور ان کی ساری چیزیں مجتمع ہیں اپنے وطن میں ہونے کی وجہ سے فَإِلَّا يَرْفُقُوا بِأَنفُسِهِمْ تو اگر وہ اپنے ساتھ نرمی نہیں کریں گے وہ قُرَاعِهِمْ اور اپنے جانوروں کے ساتھ سفر میں قُرَاع مانے جانور پاؤں کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر پوری سواری کو قُرَاع کے لئے گئے تو اگر نہیں نرمی کریں گے تو يَقُن لِعْدُوِّهِمْ فَضُلٌ فِي الْقُوَّةِ عَلِهِمْ تو دشمن کو فوقیت حاصل ہوگی طاقت میں ان پر بِأِقَامَتِهِمْ کیونکہ وہ مقیم ہے فِي جَمَامِ الْأَنفُسِ وَالْقُرَا اپنے نفس کی راحت کے ساتھ وَالْقُرَا اور جانوروں کی راحت کے ساتھ فِي یا مَعَا کے معنیے مانیں گے جمع منع راحت اسی سے جام مِلْ اُحْبَا کیونکہ جب آدمی ایک جگہ قیام کرتا ہے مجتمع ہوتا ہے تو طاقت بھی مجتمع ہوتی ہے آرام ہوتا ہے اس کو منتشر آدمی مطلب بیارام اور جام الانسان الجام الرجل الجام یعنی مرتاح وَأَمَرَهُ اَنْ يُقِيمَ وَمَّعَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ بس اتنہی رہنا دیا جاہ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اجمعین